میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس سال بھارت کی آزادی کے 75 سال کو منائے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے کہ کیا آپ جانتے ہیں رسس کے لوگ ابھی رسس کے لوگ تو کبھی بھارت کی آزادی میں کچھ نہیں کہ انہوں نے نہ لکھ پیرائے نہ چڑڑی بین کر پیرائے کچھ نہیں کہ انہوں نے دیش کی آزادی میں رسس کا کوئی رول نہیں تھا اب گزرار کی سرزمین پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاچپا کے لوگوں سے مردہ جی گاؤں میں کیا جانتے ہیں بھاچپا والے شاہ بیگ مکرانی قوم تھے احمد آباد سے ایک دیڑھ سو کلومیٹر ہے مردہ جی ایک جگہ ہے شاہ بیگ مکرانی قوم تھے شاہ بیگ مکرانی ایک ہندو تھاکور تھا راجہ تھا جب سن ستاون میں انگریز اپنی فوج لے کر اس ہندو راجہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں کے ٹاور پر کھڑے ہو کر تیر برسانا شروع کر دیئے شاہ بیگ مکرانی رحمت اللہ علیہ نے خوب تیر برسایا کئی انگریزوں کو ختم کیا تو آخر میں انگریزوں نے کیا کیا کہ اس توپ لگا کر توپ سے اس ٹاور پر توپ سے شاہ بیگ مکرانی کو شہید کر دیا بتاؤ بات پاوالو شاہ بیگ مکرانی کو خرادی عقیدت نہیں پیس کریں گے بھارت کے پدار منتری آپ من کی بات پہ نہیں کہیں گے کہ شاہ بیگ مکرانی نے بھی بھارت کی جنگ آزادی میں اپنی جان کو خربان کیا شاہ بیگ مکرانی کا ذکر نہیں ہوتا عباس طیب جی کا ذکر نہیں ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو اس ڈیش کی آزادی میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون پسینہ بہایا سب سے زیادہ اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا تو اس کمیولیٹی کا نام مسلمان ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں سن ستاون کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتح اللہ ما فضل قیرابادی مولانا احمد اللہ نے پیش دیا اللہ ما فضل قیرابادی کالا پالی کی سزا کا کے اور جب تین سال کے بعد ان کے بیتے نے ان کی آزادی کا عادر لے کر کالا پانی کو پہنچے تو اسی دن اللہ ما فضل قیرابادی کا انتخاب ہو گیا اس دیش کی آزادی میں ہم سب نے مل کر لڑائی ڈڑی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پرتا ہے کہ بھاشپا ہو یا گانگریز ہو وہ مسلمانوں کی خربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں تو یاد رکھو جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ان کو بھی یاد رکھو مگر جنہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا جنہوں نے اپنے خاندانوں کو برباد کر دیا ہم ان کو نہیں بھول سکتے ان کو بھی یاد رکھنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں وہی پر آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پر آہ بلکہ آج کے دن آج دس دس سپٹمبر ہے اور دس سپٹمبر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ سوسائیڈ کنٹرول کا دن مانے خودکشی کو روپنے کا دن آج منایا جاتا ہے دس سپٹمبر کو پوری دنیا میں وش میں سوسائیڈ یعنی خودکشی کو روپنے کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے ہم بھارت کے پدان منتری نریندر موڈی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جیس کے پدان منتری دو ہزار اکیس میں بھارت میں ایک لاکھ پینسک ہزار لوگوں نے خودکشی کر لی کتنے لوگوں نے سوسائیڈ کیا ایک لاکھ پینسک ہزار لوگوں نے ہم دیج کے پدان منتری سے پوچھ رہے ہیں اگر بھارت بشوہ یورو بن چکا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے غریب بتاؤ دیج کے پدان منتری اور بھادپا والوں اگر بھارت گولڈ کا سپر پاور بن چکا ہے تو پھر غریب سوسائیڈ کیوں کر رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ سوسائٹ کرنے والے ڈیلی ویجر ہے مزدور ہے جو صبح اٹھ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتا ہے سب سے زیادہ سوسائٹ کرنے والے وہ ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پندرہ اور انتیس سال کے درمیان میں جو مہیلہ ہیں جو سوسائٹ یا خودکشی کرتی ہیں وہ شادی شدہ ہیں کیوں خودکشی کر رہی کیونکہ گھر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ دوہزار اکتھارہ سے دوہزار بیس میں پچیس ہزار لوگوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ بے روزگار تھے بے کرسی کا شکار ہو گئے دیس کے پدان منتری کیا آپ کی ذرمہ دالی نہیں ہے کہ آپ ان یواؤں کو نوکری دیں دیس کے پدان منتری کیا آپ کی سرکار کی ذرمہ داری نہیں ہے کہ وہ مہیلہ جو اپنے گھر میں پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہی ہے آپ اس کو روکیں کیا دیس کے پدان منتری آپ کی ذرمہ داری نہیں ہے کہ وہ مزدور جو صبح اٹھ کر مہنت کرتا ہے مگر سب سے زیادہ خودکشی دوہزار اکیس میں کیا تو مزدور نے کیا بتاؤ دیس کے پدان منتری کس بنیاد پر آپ بھاچپا کو دینے کی بات کر رہے ہیں جب مزدور خودکشی کر رہا ہے ہماری بیٹیاں گھر میں پیسہ نہیں ہے خودکشی کر رہی ہے نوجوان خودکشی کر رہا ہے نوکری نہیں ہے بتھائیے آپ یہ ہمارے دیس کا حال ہے میں یہاں پر کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہے جو مشکلات میں زندگی گزار رہے جو باچپا حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان یواؤں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں میری بیٹیوں سے میری ماں اور بینوں سے میرے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جان مت لو اپنی جان مت لو تم اپنی جان لوگے تو تجھ سے تمہارا نقصان ہوگا تم زندہ رہو تم اللہ سے امید رکھو یاد رکھو تم جد و جہد کرو لڑو اور اگر تم کسی نیتہ سے ناراض ہو کسی سرکار سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو اس کے خلاف اوٹ دال کر استعمال کرو مگر خدا کے لیے اپنی جان تو مت گواؤ خودکشی مت کرو خودکشی مایوسی کی نشانی ہے تم لڑو سسٹم سے تم لڑو اپنے حق کے لیے تم روٹ پر نکل کر آؤ تم مرجہ نکالو تم مجھ سے بات کرو ہم تمہاری لڑائی لائیں گے مگر خبردار تم کبھی اپنی جان کو نہیں دیوانا تم اپنی جان نہیں رہنا تم زندہ رہنا اور اگر تم سمجھ جاؤ کہ کوئی حکومت کوئی پاٹی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم اس کے خلاف اوٹ دو تم موت کے آگوش میں مت جاؤ مگر اس پاٹی اور سرکار کے خلاف دے کر اس کو ایک سیاسی ڈیت دو اس کو سیاسی موت دے دو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اہم مدہ گجرات کا جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ نریندر موڑی کی بیاج پاکی سرکار کہتی ہے کہ راشتباد ہمارے لیے بڑا اہم ہے بولتے ہیں نا کہ راشتباد ہمارے لیے بڑا اہم مدہ ہے بولتے ہیں نا ہر بھاج پائی وہ کہے راشتباد راشتباد آپ کو معلوم ایک گجرات کا بیٹا جس کا نام لانس نائے گوپال سنگھ بڑو دیا جس نے کشمیر میں پاکستان سیائے آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم خربانی دے دی اس کا نام لانس نائے گوپال سنگھ بڑو دیا ہے اور گوپال سنگھ بڑو دیا اس کو شوری چکر دیا گیا اور کیسے ملا اس کے پریبار کو شوری چکر چکر پوست سے بھی جا دیا گیا ہے پوست سے کیا گجرات کے مکہ منتری وہ شوری چکر کو لے کر گوپال سنگھ بڑو دیا کے ماباب کے چرنوں میں جا کر نہیں رکھ سکتے تھے جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے چرنسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو خربان کر دیا آپ پوست سے بھی جاتے ہیں واہ بھاش پائیو تمہارا راشترواد تو ڈوگلا ہے ڈبلی گیک ہے تم اس گھر کو نہیں گئے اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتنکوادیوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کے زین قرمانی کو پیش کیا تم نے گوپال سنگھ بڑو دیا کو پوست سے تم نے اس کے پاس بھی جا دیا موسیقی